ہم جو آئے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے یہ ہم ادلیہ کی ازادی کے لیے آئے ہوئے ہیں ہم کسی بھی جج کو لے آئے ہیں ہائی کورٹ کے ججز سینئر موسٹ انتظار میں بیٹے ہوئے اپنے سپریم کورٹ کے الیویشن کے لیے وقلا میں سے لے لے لیکن ادھاک ججز ہم کسی صورت نہیں ماننے گے نامنظور ادھا نے پچھلے نو سالوں سے اس کی مخالفت کی ہے اور ابھی ہم اپنی جان سے بڑھ کے اس کے مخالفت کریں گے ادھاک ججی نامنظور آزم نظیری طارد صاحب جو اس وقت ایک ٹاؤٹ بنے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے جنہوں نے بارس کو دیوائیڈ کر لیا ہے آج انہوں نے اپنی بار اسوسییشن کی پریس ریلیز میں کہا تھا کہ کے پی اور پنجاب کے بار اسوسییشن نے یہ ریکویسٹ کی تھی جسٹس کازی فائزی صاحب کو اڈھاک ججز لگائے تو آج ہمارے ساتھ کے پی اور پنجاب کی تنظیموں کے لوگ موجود ہیں جو اس بات کی کل عام بات بتا رہے ہیں کہ ہم کسی صورت اڈھاک ججز کو نہیں مانیں گے یہ کازی فائزی صاحب اپنی ایکسٹینشن کے لیے لے کر آ رہے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے لے کر آ رہے ہیں کازی فائزی صاحب کو پتا تھا کہ اگر سپریم کورٹ میں اتنے کیسے سپینڈنگ تھے تو پچھلے ایک سال سے وہ صرف اپنی ساری انرجی پی ٹی آئی کے لیے اس کے خلاف کیوں یوٹلائز کر رہے تھے یہ تا کہ وہ ان کیسے کو لگاتے اور ابھی ان کو اپنے تینیور کے آخری ہفتے میں یاد آیا کہ اڈھاک ججز کی ضرورت ہے تو کیونکہ سپریم کورٹ میں بہت زیادہ پینڈنسی ہے ہم یہ ڈرامے نہیں مانیں گے کازی فائزی صاحب پاس آپ کا ٹائم ختم اور آپ کے بعد انشاءاللہ پاکستان نے کھل اف لائے ہم لیتے رہیں گے ہم چین کلیں گے ہم چین کلیں گے آئین کا آرٹیکل لیٹی ٹو بڑا کلیر ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ وانٹ آف کورم کہ جب کورم جو ہے سپریم کورٹ کے اندر پورا نہیں ہوگا تو اس صورتحال کے اندر اڈھاک ججز والا معاملہ دیکھا جاتا ہے لیکن وہاں پر یہ آپشن بھی موجود ہے کہ حاضر سرورس ججز جو ہیں ان کو جو ہے وہ اڈھاک پہ لائے جاتا ہے یہاں پر تو کورم پورا ہے سترہ ججز سپریم کورٹ کے اندر آلیڈی موجود ہے تو ہم آج آئے ہیں پورا پاکستان پورا پوری بکلاک کمیونٹی اس بات کیوں پر آواز اٹھا رہی ہے کہ یہ جو آئین کیوں پر حملہ کرنے کی جو سازش رچائی گئی ہے ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ناکام بنائیں گے انشاءاللہ اڈھاک ججز اڈھاک ججز دو ججز دو ججز پیچھے ہٹ گئے اب باقی دو رہ گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان دو ججز کو بھی پیچھے اٹائیں گے اور جو پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر بین لگایا جائے گا یا پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آرٹیکل سکس لگایا جائے گا تو پہلے ہر اس شخص پر آرٹیکل سکس لگایا جائے جس نے آئین توڑا ہے جس نے قانون توڑا ہے پہلے اس ہر شخص کے اوپر آرٹیکل سکس لگایا جائے جس نے آج تک پاکستان کے اندر آئین کا کھلوار کیا ہے ہم کہتے ہیں تمام ادارے اپنی حدود کے اندر ہیں ہم کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق ہر ادارہ اپنی جوزدکشن رکھتا ہے کسی ادارے کو کسی اسٹیبلشمنٹ کو کسی کو ہم کسی صورت اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اگلی اکیو پر حملہ کریں ہم آٹھ ججز نے جو مجورٹی سے فیصلہ دیا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم چھے ججز جو اسلام آباد آئی کورٹ کے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کو متاخلت کا خط لکھا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم میٹی جی سرگودہ کے جج جس نے کہا ہے کہ جنسی ایجر کمال بنایا انہوں نے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پشاور آئی کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تمام ججز کے ساتھ کھڑے ہیں جو رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں جو بھی جج آئین اور قانون کی بارندستی کی بات کرتا ہے اس کے خلاف کمپین شروع کر دی جاتی ہے پروپٹیوں کا کیس وہاں پر پاسپورٹ کا کیس پوری دنیا جانتی ہے لیکن کسی صورت مقصود نشستیں جو ہمیں ملی ہیں جو پی ٹی آئی کا حق تھی جو اس کو دیا گیا جو انصاف دیا سپریم کورٹ نے جب دیکھا کہ مجورٹی جو ہے وہ ادھر ہے تو ڈاک ججز کا جو منصوبہ لائے گیا ہے ہم اس کو ناکام کریں گے یہ مقصود نشستیں یہ مقصود نشستیں اس لئے واپس لینا چاہتے ہیں تاکہ کسی کی ایکسٹینشن ہو ہم کسی صورت کسی کی ایکسٹینشن نہیں عرض دے گے اور یہ کسی شرم کا مقام ہے کہ اس ٹائم ہم لوئرز ہو کے سپریم کورٹ کے سامنے کڑے ہیں لیکن اسلام آباد کی پولیس ہماری ویڈیوز بنا رہی ہے تاکہ نامعلوموں کو بیجے میں نامعلوم نامعلوم لوگ بزدل بولتے ہیں یہ آئیسائی کو بجوار ہے یہ ایمائی آپ ہماری ایجنسیہ ہیں ہماری حفاظت کے لیے ہم آپ کو نمبر ون سمجھتے تھے اور آپ پہ فخر کرتے تھے بچپن سے ہم یہ خواب دیکھ رہتے کہ ایک دن آپ ہمارے لیے کشمیر ازاد کریں گے لیکن آپ کو تو ہم سے ہی فرصت نہیں ملوئی ہیں ہم اس ملک میں رول آف لو کے لیے کڑے ہیں ہم اس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے کڑے ہیں ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہم صرف آئین کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم قانون کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم پاکستان میں آئین لائیں کیونکہ پاکستان اس وقت دلدل میں ہے ہمارے لوگ رول رہے ہیں اور آپ اپنی بادشاہت بچا رہے ہیں پاکستان کو خدا کے لیے حقیقی ازادی دیں اس ملک میں آئین لائیں اس ملک میں قانون لائے اور آج سپریم کورٹ اس کی سفید عمارت سے ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظریں ہیں کہ انشاءاللہ یہ سفید عمارت پاکستان میں آئین کی پاسداری لائے گی لیرات تکبیر لیرات تکبیر لیرات تکبیر کی سرکہ پاکستان کی سرکہ پاکستان کی سرکہ سپریم کورٹ کی پاسداری یقین بنائے گا یہی سپریم کورٹ قانون کی پاسداری یقینی بنائے گا اور پچھتر سال کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے امسل پہلی والی نسلیں آپ سے ڈرتی دی ہماری نسل آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈیال کی بات کرے گی ہم آپ سے سوال پوچھیں گے ہم آپ سے جواب مانگیں گے ہم اس ملک میں ہر حال میں چاہتے ہیں انشاءاللہ کی پاسداری چاہیں گے کیونکہ آپ نے تو باہر چلے جانا ہے ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے یہ ملک ہمارا مستقبل ہے اور اسی ملک میں رہ کر ہم اس ملک کو حقیقی ازادی دلوائیں گے اور وہ مقدور نہیں جب اس ملک میں آئین کی پاسداری ہوگی اور ہم آئین کی پاسداری کے لیے خون کے آخری کترے تر لڑیں گے انشاءاللہ ہم ہم روک نہیں سکتے ہم ہم روک نہیں سکتے اور اب جو سپریم کورٹ کے ججز نے سٹینڈ لیا ہے جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے لیٹر لکھا ہے جو لاہور اور سرگودہ کے ججز نے سٹینڈ لیا ہے جو پشاور ہائی کورٹ نے سٹینڈ لیا ہے یہ اس بات کی امید ہے کہ بارش کا پہلا کترہ گر گیا ہے وہ ٹی پیش کروں کو پہلا کتر ہے چیز نے سٹینڈ لیا ہے آپ کے Rogersہ مسئلہ لا الہ الا اللہ کون بچائے گا پاکستان قرآن بچائے گا پاکستان قرآن بچائے گا پاکستان قرآن بچائے گا پاکستان قرآن برمان مری جان مری جان مکلا اتحاں مکلا اتحاں زندہ ہے مکلا زندہ ہے مکلا زندہ ہے زندہ ہے جمجور کی حاطر زندہ ہے کونی بھی کانکے زندہ ہے راکی بھی کانکے زندہ ہے تل کو پہ آکے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے بارد نشائی کا پاکستان بیشمار بیشمار بارد نشائی کا پاکستان بیشمار بیشمار بارد نشائی کا پاکستان بیشمار بیشمار بارد نشائی کا پاکستان بارد نشائی کا پاکستان زندہ ہے مکرہ تستور کی خاطر اور این کی خاطر زندہ ہے مکرہ تستور کی خاطر اور این کی خاطر کشمیر کے مکرہ کبی کے مکرہ زندہ ہے مکرہ تستور کی خاطر اور این کی خاطر اور این کی خاطر ہے مکرہ تستور کی خاطر اور این کی خاطر اور این کی خاطر اور این کی خاطر